آج صبح صبح میری ٹیم نے مجھ سے کہا کہ سر بی ایس ایف کی دس ہجار ویکنسی اس کے لئے ایک نوٹس آ رکھا ہے کوئی دکت نہیں ہے اس کے بعد یہ اور کہہ دیا کہ دو لاکھ روز میں سیلری ملے گی میں بھائی اچھم بیت ہو گیا میں نے دو لاکھ سیلری یا تو ملک کی ہوتا ہے نہیں تھوڑا اندر سے جس جاسا سوٹی ہے سے میں تم سے گھدو بھائی دو لاکھ سیلری ملے گی ایسی ایسی دس ہیار ملے گوگل کر کے مجھے دکھاؤ کیوں کہ میں تو بچوں گلت نکل جائے گی انفرومیشن مجھ پہ بہت زیادہ ملے گی تو آپ کو یہ لیا ہے ہمارے گروہ جی ہمیں گلت بتا رہے ہیں تو میں نے اس میں سرچ کر آیا تو ایک جا لکھا ڈھائی لاکھ تک ڈھائی لاکھ کیسے لکھ رہا ہے جیسے ٹوٹل کوئی ایک بیسک سیلری ہوتی ہے اس میں جو جاڑ گئے اور کچھ دنوں بعد سیلری بڑھ کر اگر کسی کی نورمل اگر کسی کی ساٹھ ستر ہیار سے سٹارٹ کی ہوئے تو صحیح طرح ایسے کام کرتا تو اگلے کی بڑھ جاتی ہے تو اس طرح سوٹی ہی لاکھ بھی تھی ساری چیزیں نکالو پھر اس میں نکالا پھر اس میں بہت ساری ایسی پوشٹ تھی جن کی ویکنسی کہیں ڈیڑھ لاکھ روے تک تھی تو پھر میں نے سارا جا چا واچا تو کچھ پوشٹ ایسی بھی ہے پچاس جار ویکنسی والی کچھ ایسی کیسے جار ویکنسی کچھ ایسی پوشٹ ہوئی ہیں جن کی ایک سے ڈیڑھ لاکھ سیلری تک ہے بہت سیلری ہوتی ہے ڈیڑھ لاکھ مطلب آپ کا جیون اگزم کتنی سیلری دیکھیں پیسہ تو کمانو کروڑوں کمانو پر اگر آپ کو گورنمنٹ جو میں اتنی سیلری ملنے گا مطلب ہے ایک ایسا پتہ آپ کو ملنے جا رہا ہے جس میں اتنی پاور ہوگی اتنی رسپیکٹ ہوگی کہ گاؤں کے گاؤں تمہاری عزت کریں گے بڑے بڑے پولیس افسر تمہاری عزت کریں گے کچھ ایسی پوشٹ ہوگی بات کر رہا ہوں کچھ ایسی بھی ہیں جو کچھ ایسی میں جو بڑے پتہ ہیں سلے بس وہی رہے گا سب کا سیم جو رہتا ہے ہر کسی ایکزام کے لیے بس یہ ہے کہ جہاں آپ چار مہینے لگاؤں گے وہاں کسی میں لگا دے نا بڑی سیلری بڑا مجھا ہوتا ہے بہت دیکھیں آپ جب محنت کری رہے ہو تو کیوں نہ ان ویکنسیس کے بھی فارم بھر دیجئے تو میرے پیارے بچوں میں بات کرنے جا رہا ہوں بی ایس ایف کی ایسا نہیں ہے کہ صرف اسے وہی بڑھ سکتا ہے جو بی ایس ایف یہاں پر اگر آپ جاؤ گے تو اس پہ جاؤ گے تو آپ کو دیکھتا ہے اس پر ایک نوٹس دیکھے گا اس نوٹس کو جیسے آپ کھولتے ہو تو وہاں پر پورا پورا نوٹس آجتا ہے کہ گروپ ایک ہی 387 ہے گروپ بی کی 1816 ہے اور گروپ کی میرے پیارے بچوں 7942 ہے اور ٹوٹل 10145 اس کو میں اس میں دکھائیتا ہوں اور آسانی سے دیکھ پا ہوں دیکھیں اگر آپ یہاں پر دیکھو گے اس کے بعد آپ کو عمر کیا رہے گی اس کا سیلیوز کیا رہے گا سب کچھ بتا ہوا یہ جو نوٹس ہے نا اس کا جو وہاں نوٹیفکیشن ہوتا ہے جب کب سے بھرے جائیں گے والا نوٹیفکیشن نہیں ہے پرانتو یہ نوٹس آ چکا ہی اتنے پوشٹوں پر ویکنسی آئیں گی ویف سائٹ پر آیا ہے بلکل اور اس کے اندر بتا رہا ہے ان دس ہزار میں سے جو آپ کے گروپ ایک ہی سیلری کی بات کروں یہیں یہیں کر دیتا ہوں چلو زیادہ سمیہ نہ خراب کر کے پھر اس کے بعد اس کی بات کروں تو گروپ ایک کی سیلری جو رہی گیا آپ کی سیلری نکالی لیول ٹین کی بات کرتے ہیں گروپ میں اسسٹینٹ کمانڈینٹ کی تو چھپن ہزار سے لے کر ایک لاکھ ستتر ہزار سہلر تک ایک لاکھ ستتر ہزار ونٹس ٹین سہلرہ ہزار ٹین سہلری ٹھین ٹین لکھ سہلری رہنے والی ہے بہت سارے بچیں چوک جائیں گے ایسا نہیں ہیں صرف ایک لاکھ ستتر ہزار ابھی میں آپ کو اور چاہوں گا ڈپتی کمانڈینٹ لیول ایلیول دو لاکھ تک اس کی سیلری رہنے والی ہے اور سیکنڈ انکمانڈینڈ لیول ٹی مر بھائی دو لاکھ تک دو لاکھ سے زیادہ سیلری رہے گی اور یہاں بھی دو لاکھ سے زیادہ سیلری رہے گی اور کچھ ہی دنوازی ہے دھائی سے تین لاکھ ہو جائیں گے تو یہ ایک دم گوگل پہ اوفیسیل ویب سائٹ سے یہاں سے میں نے نکالا ہے بہت زیادہ سوچ کر رہی میں نے اس کو یہاں پہ لگا ہے میں نے پوری ریسرچ کریں میں نے بھائی مجھے بھی تھوڑا سا لگا ہے اتنی زیادہ سیلری تو میں میں آپ سے بس ایک ہی بات کو ہوا اگر آپ سچ میں اتنے دنوں سے محنت کر رہے تو پلیز اس کے فارم کو ضرور بھڑنا کیونکہ آپ کو وشاہ ہو جانا ہو مجھے آپ پہ وشاہ سے اگر آپ نے پچھلے چیار سال یا دو سال یا تین سال دھنگ سے محنت کی ہے تو آپ ان پوشٹوں کو لے سکتے ہو اور کیوں ایک ایسی جوب کرنی جو ہر کوئی کر رہا ہے وہ جوب بھی غلط نہیں ہے اگر آپ میں دم ہے تو کسی بڑے کے لیے بھی لڑکر دیکھ لو ایسا ہے تو ہے کہ ہار سکتے ہو اور جیت گئے تو مجھے اور ہار سکتے ہو تو یہ تو تو ایسے بھی نہیں سوچ رہتے تو کوشش تکر ہو اگر ایسا ہوا گلتی سے بھی اس ویکنسی کے اندر آپ تین چار نمبر سے رہ گئے مال لو تو آپ کے اندر موٹیویشن تو ہے کہ اگلی بار تو پار کر جاؤں ایک تو یہ ہو گئی اب یہ نہیں ہے صرف یہی ویکنسی ہے اس کے علاوہ اگلی والی پہ آ جاتے ہیں لیجے اگلی والیا گروپ بھی گئی گروپ بھی 1816 جس کے اگر میں ان کی سیلری کی بات کروں کیا گرو جی سیلری بھی کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے تو بیٹھے تو اس سے تو کم ہی ہوگی پر کتنے ہوگی یہ دیکھ لیتے ہیں اگر میں بات کر لیتا ہوں میرے بھائی ان ویکنسی اس کی تو یہاں پر آپ کی سیلری کہیں نہ گئیں پینتیس یار سے لے کے ایک لاکھ تک پہنچنے والی پچیز ہار سے اکیاسی جار تک اس طرح سے سیلری آپ کی پہنچنے والی ہیں اگر گروپ بھی اور سی کی اگر آپ بات کرو گے تھوڑا آگے پیچھے آگے لگائی تو یہاں پہ دیکھیں اگر آپ ان کے بات کرتے ہو گروپ بھی اور سی کی تو گروپ بھی انسی کی سیلری تو یہ دیکھیں 35 یار سے ایک لاکھ بارہ ہزار تک یہ سیلری آپ کی پہنچنے شوالی ہے ایس آئی ماشٹر یہ سی ہو جائے گا ایس آئی انجینری ایس آئی ورکس آب یہ ایس آئی والے تو بھی یا ایک لاکھ بارہ ہزار تک پر آپ ساری ایس آئی تھوڑی بنیں گے کچھ میرے بھائی ہیڈ کونسٹیول بگر آئی بنیں گے کچھ کونسٹیول بنیں گے تو ہیڈ کونسٹیول بگر آگے جو ہو جائے گی کوئی ایسی ہزار تک آگے جا کے پہنچ سکتے تو اس طرح سے آپ کی سیلری جائی اور کونسٹیول ایک ایسی دیو ایسا ہے اب آپ سوچیں سر گروہ جی آپ تو مجھا دلانے کے لئے جو آپ تھوڑی کر رہے ہیں ہم تو دیش کی سیوہ کریں گے دیکھیں دیش کی سیوہ آپ تبھی کر پاؤں جب آپ اپنے شریر کو اور جمعہ کو ریلیکس دے پاؤں گا اس سمیہ میں دیش کے لئے سوچ پاؤں گے تو سیڈرڈے سنڈے مل جاتی ہے تھوڑا گھر والے کو ٹائم دوگے ریلیکس رہو گے گھر والے بھی تم سے کہ بھائی اگر تمہاری وائف ہے اسے ٹائم ہی نہیں دوگے تو دیش سوا بات میں کروں گے پہلے تو اسی بسڑ میں خسے رہو گے کہ وہ میری وائف کو میں ٹائم دے پاتے ہیں وہ بچوں کو دے پاتے ہیں ایک ریلیٹی ہے جیون کی جو ہر کسی کے ساتھ جیون میں آتی ہے ایک سمیہ کے بعد ابھی سائد آپ کو مجھاگ لگ رہا ہوں فرانتو ایک سمیہ کے بعد ہر کسی کے ساتھ یہ دکت آتی ہے تو جرور یہ ہر چیز آپ کے جیون میں جرور یہ ہے آپ جب اپنی فیملی کو پریوار کو صحیح طرح سے رکھ پاؤ گا اور خوش رہ پاؤ گے اس کے ساتھ تب ہی آپ دیش کے لئے بھی کچھ کر پاؤ گے آگے چلتے ہیں اس کے سیلیوز کی بات کریں تو دیکھیں ہر جو اگزام ہوتا ہے اس میں ایک پوشن کا ایک نمبر آتا ہے پوائنٹ ٹو فائی وان وائفور کی اس کی نیگٹی مارکیں ہوتی ہے اور اگر میں بات کروں سیلیوز کی سیلیوز کی تو جنرل ٹینجنس اور اس کے بیس کوشن مریویٹ ٹیکنکل سیلیوز کی آپ کے ساتھ کوشن آتا ہے ٹوٹل میرا بھائی سو کوشن سو مارکس کھاتا ہے دو گھنٹے کا آپ کا ڈیوریشن اس کا رہتا ہے ٹھیک ہے اور الگ الگ گروپیں کے لئے الگ ایکزام پیٹا رہتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوات چاہشت آپ کی سیلیوز کی چاہیے پروپورشن ٹو ہائٹ اینڈ ایج ایس پر میڈیگل سٹینڈر جو بھی میڈیگل سٹینڈر کے ساتھ سے ہوتا ہے بٹ ٹوٹی سیس کے جسے آپ کا ویٹ کم نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اس کے علاوہ رننگ کی اگر بات کرے تو رننگ پوائنٹ سیس ٹو میٹر سیس پوائنٹ پائی منٹ میں لانگ جب یارہ فٹ اور ہائی جب 3.5 فٹ تو بہت زیادہ بھی نہیں ہے آپ آسانی اسے یہ چیزیں کر سکتے ہو ٹھیک ہے فیمیل کی بات کرو تو آٹھ سو میٹر چار مینٹ میں نو فٹ تین فٹ تو یہ بہت ایزی ہے نو فٹ اور تین فٹ تو کوئی بہت زیادہ کٹھن نہیں ہے میڈیگل ایگزامنیشن کو بتائے تو سائے ساری آپ کو ملی گیا تو یہ ویڈیو ہر اس بچے تک پہنچا دیجئے جس کے بارے میں اور ساتھ میں اس کے اندر بہت بڑا اگنی ویر والے جترے بھی اسٹوڈینٹ ہیں انہیں دس پرسنٹ الگ سے کوٹہ ملے گا اب آپ کو گروہ جی دس پرسنٹ کوٹہ کیسے آپ ایک اگزامپل مانیے اگنی ویر والا بچہ ہے اگنی ویر والوں نے صرف بی سیار نے فرم بھرے مان لیجئے نا بی سیار نے فرم بھرے اور اس کے لئے اگنی ویر والے بچوں کے لئے ہوں گی اور بچی ہوئی ان نو ہزار ویڈیو پہ کس کا حصہ ہوگا ان کا اب دیکھیں چالیس لاکھ بچہ نو ہزار کے لئے اگنی ویر والے اسٹوڈینٹ ہیں ان کو کوئی فیزیکل دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فیزیکل ماب دنڈ وغیرہ پہلے ہی ہو چکے اور اگنی ویر کا جترہ فیزیکل ہوتا ہے ان کے لئے اس کا فیزیکل کچھ بھی نہیں ہے اگنی ویر کے کمپریزن میں تو آپ یہ سمجھئے کہ کہیں نہ کہیں دیکھیں جیسا کی میں یہ نہیں کہتا کہ اگنی ویر بہت اچھی ہے اس کیمتی یا بہت غلطی پر میں یہ کہتا ہوں کہیں اس کا فائدہ ملنا ہے تو اس کا فائدہ آپ دیجئے جو اگر 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 فائدہ ملتا ہے تو اس کا فائدہ پورا لیجئے اگر آپ میں سینگلی ویر والوں میں سے دیکھیں بہت سارے سٹوڈینٹس کی ہوتے ہیں کوئی اچھا ہوتا ہے ہوئی ہے کوئی اچھا ہوتا ہے کیا کہ تو ہر اس کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیئے ساتھ ہی ساتھ اب آپ کو گروہ جی سب سے امپورٹنٹ بات تو بتائی نہیں آپ نے مجھے پتا ہے آپ انتیار کر رہے ہوئے تو بچوں آپ سب کو جاسے پتا ہے آپ کے اور ہمارے پیار سے آپ کے پیار سے ہم نے محنت کری اور آپ نے بھی ہمارے ساتھ لگ کے محنت کری ایک کالیج اوپن کر آئے جس میں سب ہی کورسیز ہوتے ہیں بہت سارے بچے آکے ایڈیوشن لے رہے ہیں ڈیلی بہت اچھا لگتا ہے کچھ دنوں میں سبھی سیٹے پھول بھی ہو جائیں گے تو آپ میں سے آپ کا کوئی بھائی بندو یا کوئی بھی آردوست اترپردیش بیار ہریانہ کسی بھی راجے کا ہوڑی سا بنگال کا اور وہ اگر یہ سارے کورسیز کی پڑھائی کرنا چاہتا ہے ہمارے کالیج سے آگر تو ایڈویشن اوپن ہو چکے اور ساتھی ساتھ ہم ایک گروپل بھی اس کالیج میں سٹارٹ کریں گے جہاں پر آپ کو رہنے کی ویستہ دیں گے کھانے کی ہر چیز کی ویستہ جو آپ کا بھار جتنے میں خرچہ ہوتا ہے اس سے کم خرچے میں اس سے زیادہ فیسلیٹی اور ریلیکس موڈ پر رکھ کر آپ کو ایک دم اچھا بات آورن گرینری ٹائپ بات آورن دے کر وہاں پہ رکھتے آپ کو پڑھا کر ایک سال کے اندر ہنڈرڈ پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ آپ کو ایکزام کلیر کرائیں گے پوری 24 گھنٹے جب آپ پڑھو گے ہم بھی ہم آپ کے ساتھ لگے پڑھے رہے ہیں پورے دن وہاں پہ رہوں گا آپ کے ساتھ پانچھ گھنٹے جو سونے کا ٹائم ہے وہ سوئیں گے اس کے علاوہ مہنت تو کیوں آپ کا سیلیکشن نہیں ہوا تو کوئی بھی آپ کا یار دوست آج پڑھو سے بات کرتے ہیں مجھے تو یہ پڑھنے ہے کسی کالیج سے تو اسے جرور ہمارے کالیج کے بارے بتائیے اس کے لئے آپ کیسے بتا پاؤ گے تو گوگل پوری اس ویڈیو کے نیچے ہے اسے کو گوگل پوری اس ویڈیو کے نیچے اکتر کے ایمیل آئیڈی بھرتے name phone number وغیرہ بھرتے اور یہ یہاں پر اپنا راجے بھرتے اور یہ سبھی کے سبھی آپ یہاں پر کورس ہیں کونسا کورسی ایم میں بھی ایسی بی ایمی ایمی ایم ایڈ بی ایڈ بی ایڈ ڈی فارما کیا کرنا چاہتے ہو اور اس کے علاوہ اگر آپ میں کوئی سرکاری نوگری تیاری کرنا چاہتا ہے اگر کوئی جیسے کورس کرنا چاہتا ہے کسی کولیج کا تو اس پر کلک کر کے اپنا کی سر مجھے ایک چاہیے پھر فون پر بات ہوئی دوستان میں بھی آنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے گئیس بڑھائی کریے جیسے اوکے بھائی love you جائے بارت پھر ملتے ہیں میرے بھائی روز آپ کے ٹاپ تک اور ساتھ میں کولیجوں میں ملیں گے آپ ایک بار فون جرور کریں جیسے کولیجوں میں ملتے ہیں